اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ٹی ٹی پی کا کوئٹہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنا لمحہ فکریہ ہے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کا دہشت گردی میں ملوث ہونا خطے کے لیے خطرہ ہے اسمبلیاں توڑنے کا پروگرام بنایا ہے تو بیس دسمبر کا انتظار کیوں؟ پنجاب اسمبلی کی تحلیل نون لیگ اور پی پی کو دو بڑوں کی ملاقات کے نتیجے کا انتظار پی ٹی آئی پنجاب کے عرقین کا اسمبلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ پی ٹی آئی کی آلت سطح کمیٹی نے بیس دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کے سفارش کر دی روز کے ساتھ سستہ تیل خریدنے کے لیے پاکستان کے مذاکرات امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیل کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں نئے آرمی چیف کی تائناتی اندرونی ماملہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے پاک انگلینڈ ٹیسٹ میچ برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کا دلچسپ انداز راجہ جی پنڈی جلسہ تے میچ تک ساں برطانوی ہائی کمیشنر کی ویڈیو وائرل برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر رکشے میں بیٹ کر میچ دیکھنے نکل پڑے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کیا آپ کیا آپ کیا اپکانادا کی مگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا اپکانادا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا ہے کہ TTP کا کوئٹا حملے کی ذمہ داری قبول کرنا لمحہ فکریہ ہے TTP سے کافی مذاکرات ہوئے لیکن اگر ایک دھڑا واقسی کے لیے تیار ہو تو دوسرا دھڑا حملے شروع کر دیتا ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا ہے کہ TTP کا کوئٹا حملے کی ذمہ داری قبول کرنا لمحہ فکریہ ہے TTP سے کافی مذاکرات ہوئے لیکن اگر ایک دھڑا واقسی کے لیے تیار ہو تو دوسرا دھڑا حملے شروع کر دیتا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اولا نے کہا کہ اگر کل ادم تنظیم TTP پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث پائی جائے اور حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کرے تو یہ خطرناک چیز ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر آزم کی سربراہی میں اجلاس میں خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ کی ادم شرکت قابل اقصوص ہے خیبر پختونخواہ کی سبائی حکومت کو چاہیے کہ دہشتگردی میں ملوث اناثر کی سرکوبی کے لیے اقدامات کرے وفاق سبائی حکومتوں کی ہر طرح سے مدد اور معاونت فراہم کرے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ بلوچستان میں ہونے والا حملہ قابل مصمت ہے TTP پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے اقصر اقدامات کریں رانہ سراؤلہ نے کہا کہ عمران خان ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان نے توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کی اور باہر ملک میں فروخت کر دی عمران خان نے کرپشن کی گھٹیا ترین روایت قائم کی عمران خان کو 26 نومبر کو راول پنڈی میں تاریخ ہی ناکامی ہوئی عمران خان نے اسلام آباد چڑھائی کا دعویٰ کیا لیکن ہمت نہیں ہوئی وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان صوبائی اسمیلیاں کو توڑنے کی بات کرتا ہے پھر سینٹ سے بھی استیفے دیں اور صدر بھی مستعفی ہو اب پی ٹی آئی کی طرف سے 20 دسمبر کو اسمیلیاں توڑنے کی بات سامنے آئی ہے 20 دن کی تاخیر کیوں تاخیر کی جا رہی ہے اس شخص کی پالیسی صرف اور صرف ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا ہے کیونکہ اسمیلیاں توڑنے کا عمل انتہائی غیر سیاسی ہے ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کے لیے حکومتی کمیشن پر ان کے اہل خانہ نے اعتماد نہیں کیا حکومت نے سپریم کورٹ کو ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے امید ہے جلد ہی سپریم کورٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا دے گی تحریک انصاف پنجاب کے عرقی نے پارٹی قیادت کو صبحی اسمیلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دے دیا دیگر احوال اس رپورٹ میں تحریک انصاف پنجاب کے عرقان نے پارٹی قیادت کو صبحی اسمیلیاں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دے دیا جبکہ پنجاب اسیملی کی تحلیل روکنے کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات کے نتیجے تک انتظا کا فیستہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے اسیملیوں فوری تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی کارڈز کھیلتے ہوئے ٹائمنگ کو مد نظر رکھا جائے ارکان نے رائے دی ہے کہ اسیملیوں کی تحلیل ایسے وقت میں کی جائے جب وفاقی اور دیگر دو صوبوں کی اسیملیوں پر تحلیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ سکے پی ٹی اے ارکان نے اسیملیوں فوری تحلیل نہ کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت خلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے عربوں روپے مالیت کے ٹینڈرز ہو چکے ہیں جبکہ کئی حکومتی منصوبے اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں درین اصنا اسیملیوں کی تحلیل کے معاملے پر تحریک انصاف کی آلہ سطح کی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کر لیں ذرائقہ کہنا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کی جانب سے بیس دسمبر تک اسیملیہ تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے قبل عظیب پارٹی کے وائس چیئرمن شاہ محمود فریشی کی زیرے صدارت کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں میاں اسلام اقبال محمود رشید حماد ازہر ایجاز چودی اور دیگر ارکان شریک ہوئے ذرائقے مطابق آلہ سطح کی کمیٹی کی سفارشات پر پارلیمانی بورٹس کے اجلاسوں کے بعد تاریخ کا حتمی فیصلہ امرانت خان کریں گے ذرائقے مطابق پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل دھائی بجے نائن زیرو شہرہ قید عظم ایوان وزیر آلہ میں ہوگا جس میں ارکان اسیملی سے اسیملیوں کی تحلیل کے معاملے پر رائے لی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے لیے اقدامات کرنا تھے تاہم پل پل بدلتی سیاسی صورتحال میں نون لیگ نے پی پی سے دوبارہ رابطہ کیا ہے پارٹی ذرائقے مطابق پنجاب اسیملی کی تحلیل روکنے کے لیے آصف علی زرداری اور لیگی رہنماوں کو ٹاس دے دیا گیا ہے اس حوالے سے سابق صدر اور پارٹی رہنما پی ٹی آئی کے ناراض ارکین سے رابطہ کریں گے پیٹرولیم ڈیویجن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ روس کے ساتھ سستہ خام تیل خریدنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں جبکہ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تیل کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں پیٹرولیم ڈیویجن کے ذرائقہ کہنا ہے کہ روس کے ساتھ سستہ خام تیل خریدنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں جبکہ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تیل کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہر ملک کو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا ذرائقے مطابق روسی حکام کے ساتھ خام تیل کی مقدار قیمت اور روپ سے متعلق بات ہوئی ذرائق پیٹرولیم ڈیویجن نے کہا کہ مذاکرات کے اختیطان پر پالیسی بیان جاری کیا جائے گا پاکستانی وقت روسی حکام سے مذاکرات کے بعد ہفتے کو وطن واپس پہنچے گا واضح رہے کہ امریکہ نے پاکستان کو روس سے تیل برامت کرنے کے لیے گرین سگنل دیا تھا امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے روس پر تیل برامت کرنے کے لیے اب تک پابندیاں نہیں لگائیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر مہنگے تیل کے عالمی منڈی پر اثرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی تیل کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہر ملک کو اپنے حالات اور تیل کی ضروریات کے مطابق فیصلہ لینا ہوگا پچھتر برس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اہم رہے ہیں خطے میں اس تحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے برطانوی ہائی کمیشنر کرسچان ٹرنر رکشے میں بیٹھ کر پاکستان انگلینڈ سیریز کرکٹ میچ دیکھنے اس ٹیڈیم پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسچان ٹرنر رکشے میں بیٹھ کر پاکستان انگلینڈ سیریز کرکٹ میچ دیکھنے اس ٹیڈیم پہنچ گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ویڈیو پہاں میں کرسٹین ٹرنر نے کہا کہ انگلینڈ اور پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں دھوم مچا دی ہے جس میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر نے دلچسپ انداز میں اردو اور پوٹوہاری زبان میں پیغام میں کہا کہ انگلینڈ اور پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں دھوم مچا دی ہے ٹی ٢ونٹی سیریز کا دلچسپ مقابلہ رہا ورلڈ کا فائنل بھی یادکار تھا کرسٹین ٹرنر کا کہنا ہے دونوں بار انگلیش کرکٹرز بازی لے گئے جم کر کھیلنا کیونکہ ہے جذبہ جنون تو ہمات نہ ہار رکشے والے نے کرسٹین ٹرنر سے سوال کیا کہ کتھے جلسوں جس پر برطانوی ہائی کمیشنر نے پوٹوہاری زبان میں جواب میں کہا راجہ جی پنڈی جلسہ میچ تک سا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر رکشے میں بیٹھ کر میچ دیکھ نے نکل پڑے خیال رہے پاکستان اور انگلینڈ کے دمیان راول پنڈی ٹیسٹ میچ کا آخاز ہو گیا ہے پاک انگلینڈ تاریخی ٹیسٹ سیریز کی ٹروفی کی تقریب رونمائی ہوئی بابا رازم اور انگلیش کپتان بین سٹاکس نے ٹروفی کی رونمائی کی خیال رہے گزشتہ روز انگلیش کپتان کی ادم دستیابی پر تقریب ملتا بھی ہوئی تھی مزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی